اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم بافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغداء كهف الورام اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصر جمی خصاله صلو علیه وآلہ وآلہ وآصحابه وسلم تسنیما اللہ هم صلی على سیدنا ومولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روغام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزمان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا مرتفع الدرجات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اونچے درجوں والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک خاص جوڑا پہنایا جائے گا پھر وہ عرش مولا کے سامنے بیٹھ جائیں گے پھر مجھے بھی بلایا جائے گا اور جنت کا خاص جوڑا مجھے بھی پہنایا جائے گا اور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے داہنی جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جس پر میرے سوا کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا مجھ پر اس خاص مقام کی وجہ سے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام رشت کریں گے ناظرین اکرام وہ ہستی جنہوں نے فرمایا تھا جہاز امت کا نات لکھتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اس حسنی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو سیدنا عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ سے بے پناہ کیدت تھی اس لیے آپ نے فرمایا اے خداوند بحق شاہ جیلان مہیدین غوث و قطب دوران بکن خالی مرا از ہر خیالے ولیکن آنکھ آنکھ زو پیداست حالے اے خدا شاہ جیلان کے صدقے جو کہ مہیدین غوث اور جہان کے کتب ہیں میرے دل سے ہر خیال کو نکال دے سوائے اس خیال کے جس سے حال کی کیفیت پیدا ہو یہ ہستی پاک حضرت حاجی انداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ اللہ برے صغیر کے بہت بڑے ولیہ کامل اور کمال یہ تھا کہ اس دور کے پانچ سو جو جید علماء تھے وہ ان کے مریدوں اور عقیدت مندوں میں شامل تھے ناظرین اکرام عجیب اتفاق ہے کہ اگر آج مسلمانوں کے دو بڑے مسالک اہل سنت اور دیوبندی ان کے درمیان جس طرح کے اختلافات ہیں اگر اس کو کوئی کسی کی تعلیمات اور کوئی شخصیت ختم کر سکتی ہے تو وہ حضرت حاجی انداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ اللہ ہے کیونکہ ان دونوں مسالک اہل سنت اور دیوبندی حضرات دونے ہی ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہیں دیوبندی حضرات کے بھی بڑے بڑے اقابرین جو تھے وہ ان کے مرید ان کے خلیفہ اور اس طرف حضرت پیر میلی شاہ رحمت اللہ جیسی شخصیات جو ہیں وہ ان کے عقیدت مندوں میں شامل تھی اور ان کی سب سے بڑی کانٹریبیوشن بیسے تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور بہت بڑی علمی شخصیت تھے روحانی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت تھے لیکن ان کا سب سے بڑا کمال جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کا وہ جو اللہ تعالی نے ان کو نظر عطا فرمائی ہوئی تھی فراست مومنانہ جو تھی اس نے آنے والے حالات کے وقت کو دیکھ کے کہ یہاں برے صغیر میں جھوٹے مدیئے نبوت نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو پیر میلی شاہ صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں جاب بسیں اور سرکار کے قدموں میں رہیں تو یہ حاجیم داداللہ مہاجر مکی رامتاللہ ہے جنہوں نے کہا نہیں آپ واپس جائیں وہاں سے ایک بہت بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کے خلاف ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کو صرف آپ جا کے مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا راستہ روک سکتے ہیں لہذا وقت نے ثابت کیا کہ پیر میلی شاہ رامتاللہ علیہ آئے اور پھر اس جو قذاب مدیئے نبوت تھا اس کے خلاف آکے آپ نے ایک تاریخی جو تھا وہ کارنامہ سنجام دیا جس سے تاریخ برے صحیر کی تاریخ سے واقف لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ناظر اکرام آج بھی ہمیں اس طرح کی شخصیات کی ضرورت ہے آجی انداد اللہ مہاجر مکیر عمتاللہ علیہ فاروقی ان نسل ان کی رگوں میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا خون دورتا تھا اور پچیس واسطوں سے اولیاء کے سردار جن کی مثالیں دی جاتی ہیں جنہوں نے تاج و تخت جو تھا وہ سارا چھوڑ دیا تھا اللہ کے راستے میں میری مراد سیدنا ابراہیم بن عدم رحمتاللہ علیہ اولیاء کے سردار جن کی سیدنا علی اجویری داتا گنج بخشنے اور بعد میں آنے والے سارے اولیاء جو تھے ان کی تعریف میں رتم اللسان ہے پھر ان کو چشتی سابری نقشبندی یہ سارے فیض بھی حاصل تھے اور نوجوانی میں حافظ بلاکی رحمتاللہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے ان سے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور عالم رویہ میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکدس میں دے دیا اور پھر ان کا ہاتھ جو تھا حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت کروائی حضرت نور محمد جنجانوی رحم اللہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کا ایک خاص واقعہ ہے معاف کیجئے گا ان کے استاد جن سے انہوں نے مشکات شریف کا درس لیا تھا ان کا نام تھا مولانا محمد کلندر محدد جلال آبادی رحمت اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالی نے یہ مقام دیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب جو غلام ہیں ان میں وہ شامل تھے ان کو ہر رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوتی تھی ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ جا رہے تھے تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے خادم کو تھپڑ مار دیا کسی بات پر غصے میں آ کر وہ جو روز زیارت ہوتی تھی وہ بند ہو گئی تو یہ روتے مدینہ منورہ پہنچے وہاں کے اولیاء سے رابطہ کیا کہ مجھ پہ بڑا کرم ہوتا تھا اب وہ زیارت بند ہو گئی کوئی طریقہ بتائیں انہوں نے کہا جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مجذوبہ آتی ہے روزہ انور پہ حاضری دینے کے لیے اور اس کو بڑا قرب حاصل ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ اس سے بات کریں تو انہوں نے جب حضرت مولانا کلندر محدث رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے جب اس خاتون سے اپنی اس تکلیف کا اور اس اپنے مسئلے کا جو تھا گزارش کی تو اس خاتون نے کہا شف حاضر رسول علیہ السلام تو انہوں نے جب سامنے دیکھا تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جاگتے میں زیارت ہو گئی آج میری اس علمی مجھے شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر سید عمد خان صاحب بہت سینئر استاد ساری عمر پڑھتے پڑھاتے گزر گئی اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں آپ ان سے واقع ہیں علامہ محمد شہداد مجددی اور آخر میں صوفی نات خان حافظ محمد بابر صاحب سے آج میں کلام آپ کو حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا سنواؤں گا یا میں ابتدا کر رہا ہوں جی خان صاحب حاجی امداد اللہ محاجر مکی حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو ہمارے اندر تفرقہ ڈالا دشمن نے اس کو ختم کرنے میں رہنمائی اگر مل سکتی ہے تو وہ اس برگزیدہ ہستی سے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نانوت میں پیدا ہوئے مولانا محمد امین صاحب کے گھر ابتدای تعلیم آپ نے وہیں اسی علاقے میں حاصل کی اور فارسی چونکہ انگریز کے آنے سے پہلے ہماری سرکاری زبان ہوا کرتی تھی اس میں کافی دسترس حاصل کی اس کے بعد جب آپ دلی تشریف لے گئے تو وہاں سید نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم ان پر پڑ گئی اور اس نظر کرم سے ان کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہوا اس نے انہیں شیخیت کے مقام پر مقام تصوف میں ان بلندیوں سے عاشنا کیا آپ نے ابتدا میں یہ کوشش کی کہ مسنوی مولانا روم علیہ رحمہ کو اچھی طرح پڑا یہ اس کے بہت بڑے عالم تھے مسنوی مولانا کیا ہافظ تھے اس کے بہت زیادہ ان کو اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر اللہ تعالی نے جو خابیدہ صفات ہیں ان کو بیدار کیا تو پھر آپ کی زندگی نہ صرف عوام کے لیے بلکہ علماء کیلئے مینا رہ نغر بن گئی ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں ہیں ان کے زیر اثر ہیں تو فرمانے لگے کہ میں کتاب کا عالم ہوں اور حاجی امداد اللہ صاحب کتاب کا عالم ہے کہ یہ صاحب کتاب کا عالم ہے اس لیے ہم ان کے زیر دست ہیں اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جو لوگ استلاحی عالم نہیں ہوتے اللہ کریم ان کو ایک لسان عطا کر دیتا ہے اور اس کی خوبصورت مثال انہوں نے یہ دی کہ جس طرح حضرت مولانا روم علیہ رحمہ حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کو زبان کے طور پر عطا کر دیے گئے حضرت بشرعافی خدمت میں امام آمد رحمت اللہ علیہ لوگوں نے کہا کیوں جاتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اس زمن میں ہمیں رہنمائی دی کہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو کیونکہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو دل بشک ند کوہ رہا کہ دو دل یک جاہ ہو جائیں تو وہ پہاڑ کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن اللہم صل على سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن اللہم صال عرب والعجم ہیں اور آپ کو جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ قرآن کا ٹکڑا یاد آتا ہے یہ ایک ایسی حسنی ہے ایک ایسی شخصیت ہیں ایک خاص دور اور خاص وقت میں اللہbak و تعالیierto ان کو پیدا کیا اور اس زمانے میں آپ دیکھیں ایک تقادی اور نظریاتی دنیا میں کھل چل ہے ایک کھل چل ہے اور پورا عالم اسلام جو ہے نا بند تقادی بے عدبی اور گستاخیوں کی لپیٹ میں ہے اور پیچھے استعمار کی قوتیں کار فرما اور امداد اللہ جو نام ہے ان کا بڑا بانہ خیز نام اللہ کی امداد آئی ہے حاجی صاحب کی شکل میں اور دیکھئے اس زمانے میں عرب اور عجم دونوں سے اٹیچ ہیں اور کبھی آپ ان کے عقیدت مندوں کی جب فیرست دیکھتے ہیں تو اس میں صرف ہندوستان یا عجم کے علماء نہیں ہیں جو لوگ ان کے ہمنشین تھے وہ کہتے ہیں پانچ پانچ سو تو صرف اہل عرب بیٹھے ہوتے تھے ایراک کے مصر کے شام کے افریقہ کے جیت ترین مشاہ اور میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب کے خلفاق کی فیرست ابھی بھی نامکمل ہے حاجی صاحب کے خلفاق کی فیرست دوبارہ مرتب ہونی چاہیے تو آپ کو معلوم ہوگا ان کی شخصیت کا کیلیور کیا ہے پھر جو ان کے معاصرین ہیں جن میں سے حضرت حاجی رحمت اللہ کے رانوی محاجر مکی رحمت اللہ جو ان سے پہلے ہجرت کر کے وہاں مکم تھے اور تین بار سرکاری پروٹوکول پر وہ مدو کیے گئے سلطنت عثمانیہ ترکی نے انہیں بلوایا اور ان کو پایا ہے حرمین شریفین کا خطاب سرکاری طور پر تپلر آف حرمین مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ یہ ان کے عقیدت مندوں میں حاجی صاحب اور ان کے پہلو میں دفن جنت المال حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ لے کے جو تیار کردہ لوگ ہیں پہلے تو سر نے جو اشارہ کیا پروفید صاحب نے نقش بندیہ سلسلے میں سب سے پہلی بیعتیں کی نقش بندی مجددی نسبت اور آپ کو یاد ہے ہم شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ پروگرام کر چکے ہیں شاہ محمد آفاق کے خلیفہ تھے حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی اور جو حاجی صاحب کے پیر ہیں جن کا نام لیا حضرت نے حضرت خاجہ نصیر الدین دہلوی نقش بندی مجددی رحمت اللہ تعالی رہے وہ حاجی صاحب کے سلسلے نقش بندیہ میں شیخ ہیں شاہ فضل رحمان کے پیر بھائی ہیں یوں یہ نسبتیں اور کڑیاں ایسی جڑی اور ملی ہوئی ہیں کہ جب آپ خاندان ولی اللہی سے پھر ان کا تعلق دیکھتے ہیں شاہ محمد عساق صاحب رحمت اللہ کے ساتھ ان کی شاگردی اور تلمز دیکھتے ہیں علم کے اندر اور علمی دنیا میں پھر ان کا پایا دیکھتے ہیں نظم اور نصر دونوں میں اور پھر جب ان کی جو تصنیفات و تعلیفات ہیں غازی صاحب اس میں سلوک و طریقت پر متاخرین میں اتنا اور اس درجے کا شاید ہی کسی اور بزرگ نے لکھا ہو جیسا حاجی صاحب نے لکھا ہے مسئلہ وحدت الوجود پر آپ ایتھارٹی تھے اور آپ کا یہ فیضان پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ کی شکل میں سلسلہ چشتیہ سابریہ کی خلافت جو ان سے ان کو مل اور حاجی صاحب کا شعری ذوق اس پائے کا ہے غازی صاحب صرف میں ایک شعر آپ کو سناؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عقیدہ دیکھئے اور پروفیسر صاحب آپ جانتے ہیں دیوانوں میں آپ بھی جانتے ہیں غازی صاحب اب بس جو سا کا حرف ردیف سب سے مشکل ترین ردیف سمجھے اور حاجی صاحب نے اس میں تین ناتیں لکھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے لکھا کہ حمد حق میں حمد حق میں ہو یا نات پیمبر میں رکم پہلے ان دونوں سے ہے ہر بات میں تحریر عبس اور لائی ہے باد سبا بوے قدوم احمد کب خوشی سے ہے ہسی غنچہ کی تصویر عبس اور سیکھتے حق سے رہے سارے علوم حکمت یہاں کے آنے میں نہ تھی شاہ کی تاخیر عبس پیر کے دن پہ ایسا شعر میں نے نہیں پڑا پوری اردو تاریخ میں پیر کے دن جو ہوئے پیر دو عالم پیدا پیر کے دن جو ہوئے پیر دو عالم پیدا پیر ایام ہے دن پیر کا نئے پیر عبس سبحان اللہ سبحان اللہ سارے دنوں کا پیر ہے غازی صاحب نے فرمایا ملاد کے مسئلہ لوگ ہے غازی صاحب جو فیصلہ ہفت مسئلہ کی ایک عبارت ہے وہ تو وجداور عبارت آپ کہتے ہیں ساری چیزیں لکھیں آپ نے سماپ لکھا ندا غیر پہ لکھا آپ نے عرص پہ لکھا فاتحہ پہ اس میں اندر ایک مسئلہ لکھا جماعت ثانیہ کو ایک بڑا ایشو بنا دیا تھا لوگوں نے اس کو بھی حیصہ آپ نے اس مسئلے کو حل فرمایا پھر آپ نے مسئلہ ایم غیب کو حل کیا ملاد پہ مسئلہ امکانیں قضب اور مسئلہ امتناؤن نظیر یہ ساتوں مسئلے حل ملاد پہ جو آپ کی عبارت ہے مشرف فقیر کا یہ ہے مشرف فقیر کا یہ ہے کہ ہر سال ملاد مناتا ہوں اور کھڑے ہو کر قیام میں لذت پاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں آپ نے ایک لفظ جو ٹیکنیکل فقی اسطلعہ لگی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلے جو مربجہ ملاد ہے یہ مستحب ہے اور مستحب کسے کہتے ہیں جو اللہ کو پسند جو اللہ کا پسند دیدہ عمل ہے وہ مستحب ہے اس لئے ہم ملاد بناتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ جب درست دیتے تھے مسلمی شریف کا اور اس کی تشریف بیان کرتے تھے تو وہ ایک وجد آفری محفل ہوتی تھی بڑے بڑے علماء ہاں بیٹھتے تھے ایک دفعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے ایک صاحب اسد آفندی جو تھے شیخ وہ تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے تھے اور آپ وعد فرما رہے تھے تو کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ حضرت کیا اچھا ہوتا کہ ان کو کوئی ترجمہ کر کے بتاتا یہ جو آپ ان کو بتا رہے ہیں چیزیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو سوز اور درد کی زبان ہوتی ہے یہ دلوں سے دلوں تک جاتی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تیرے پیغام کسی نامہ و قاسد کے بغیر پہنچے میرے دل تک اور سارے کے سارے پہنچے یہ انہیں کیفیت حاصل دی مسنوی شریف مولانا روم رحمت اللہ کی یہ نساب تھا حجی صاحب کی خانکا کا اور سمرکند بخارہ سے مشیوخ اور مشایخ اس درس میں شامل ہونے آتے تھے اور اس لسٹ میں وہ نہیں ہے آپ کے فیصلہ افت مسلہ اور شہرہ فارسی حاشیہ مسنوی مولانا روم پر اور یہ فیض آپ کو ملا تھا مفتی الہی بخس کاندل بی رحمت اللہ تعالی جو شاہ عبدالعزیز محدث دیل بی کے براہ راس مرید اور شاگرد تھے انہیں براہ راس مولانا روم سے تعلق تھا روحانی اور آپ نے مسنوی مولانا روم مولانا رومی سے پڑی ہوئی تھی مفتی الہی بخس صاحب نے اور مولانا رومی کی فرمائش پر انہوں نے اس کا تکملہ لکھا ہے مسنوی شریف کا اور اس وجہ سے ان کے جو تیسرے درجے پر نواسے تھے حضرت مولانا شاہ عبدالعزاق جن جانوی ان سے حاجی صاحب نے مسنوی شریف پڑی ہوئی تھی اور تین بار فرماتے ہیں میں نے سبقا ان سے مسنوی مولانا روم پڑی اور پھر مولانا روم سے جا کے وہ ذاتی اور روحانی تعلق پیدا ہوا اور پھر مسنوی کے معارف و حقائق کھلے اور پھر مسنوی کو آپ نے اپنی خانقہ کا نصاب بنایا اور وہاں سے یہ ذوق منتقل ہوا آپ کے ان خوشک ذوق کے ملاوں میں بھی جو کہ بظاہر اس سے مناسبت نہیں رکھتے تھے ایک اور بات بڑی پیاری حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے خلفات دو طرح کے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے از خود مجھے فرمائش کر کے مجھ سے خلافت لی ہے انہیں تو صرف اس نیت سے اجازت دی کہ میں اللہ کا نام بتا دیا کرو اور کچھ وہ ہیں جنہیں از خود میں نے بطریقہ الکاو الہام خلافت دی ہے میرے حقیقی خلفاں وہ ہیں جو میرے عقائد و نظریات پہ ہیں اور ان میں ہیں حضرت شاہ محمد حسین العبادی عجمیری رحمت اللہ جن کا حالت سما میں وصال ہوا عجمیر شریف میں رحمت اللہ حدر آبادی رحمت اللہ حتہ اس کے اندر بہت بڑا نام ہے وہ بھی ایک پروگرام ہونا چاہیی پھر آپ کے آخری مرید و خلیفہ جن کی عمر ایک سو پچیس سال تھی حرمین شریفین میں ان کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے حضرت سید عبد المعبود جلانی رحمت اللہ حتہ مولانا فضل خیربادی کے جو بیٹے بھی ایک تھے جن کی وہ کتاب بھی ہے مولانا عبد الحق خیربادی رحمت اللہ حتہ نہیں وہ دوسرے بزرگ ہیں مہاجر مکی ہیں وہ بھی حضرت عبد الحق مہاجر مکی جنہوں نے الجوہر المنظم لکھی ملاد شریف پر بہت بڑی کتاب انہیں بھی حاجی صاحب کے ساتھ بہت بڑا تعلق تھا دلائل و خراد شریف کی اجازتیں یہ تو وہاں اس وقت کفتا چلتا تھا اور وہ جو کیا ہے دوسرا جو پڑتے ہیں دلائل و خراد کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف پڑتے تھے قصیدہ بردہ شریف بھی وہ جو تسخیر کا بھی کہتے ہیں بہت بڑا حضرت عبدالباہ شریف حضرت عبدالباہ شریف نادی علی نادی علی ہے تو جو کہ خاندہ نے ولیاللہی سے ان کو اجازتیں چلی آرہی تو ان کے معاملات چشتی سابری سلسلے کی جو خدمت غاجی صاحب غاجی صاحب نے کی آخری زمان میرا خیال ہے حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے بعد اتنا بڑا آدمی سلسلہ چشتیہ سابریہ کے فروغ کے لیے پیدا نہیں ہوا لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ان کا یہ والا تعرف بھی دبا دیا گیا ہے ورنہ ان کی جو سلوک پر جو معاملات پر اور جو روحانیات پر آپ نے لکھا ہے کبھی اس کو غور سے آپ بندہ پڑے جس نے سلوک پڑا ہوا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ آخری لوگوں میں متاخرین میں اتنا بڑا صاحب سلوک شیخ نہیں گزرا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ حاجی صاحب نے یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ جیسا حل کیا ہے چودہ سو سال میں کسی نہیں کسی نہیں کیا آپ نے کہا میاں دیکھئے وہ آجزی کہاں سے آئے گی حضرت جب تصوف نہیں ہوگا تو نری خوش قلم آپ حجاب اکبر لے کے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا بھئی روح عالم عمر سے ہے اور عالم عمر جہتو زمان سے پاک ہوتا ہے اس پر دور و نظرین کس بات سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر دل کرتا ہے کہ جان ہی نظر کر دیا ایسا مسئلہ حل کیا ہے قیامت تک کے لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہفت مسئلہ دینی مدارس کے نساب میں شامل ہونا چاہیے یہ فیزکس ہے اور میٹا فیزکس جہاں فیزکس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میٹا فیزکس انتہا ہوتی ہے چھوٹی سی بات جن کو سمجھ نہ آئے کہ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کتنی قدرت دی ہے اور یہ آپ کے امتی ہیں امتی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت دی ہے اور جن کے امتی ہیں جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمجھتے ہیں اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو اس مسئلے میں عملی طور پر تجربہ تھا وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ معاشی طور پر فاقع کی نوبت آنے لگی چاند دن ہوئے چاند دن ہوئے فاقع کو تو میں نے اللہ تعالیٰ کی حضور درخواست کی تو رات کو کیا دیکھتا ہوں کہ خاجہ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت خاجہ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب آپ کیوں گھبراتے ہو وقت آنے والا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لاکھوں خرچوں گے اور فرماتے ہیں کہ جو ہی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مجھے یہ نواز کر گئے تو اس کے بعد ہمیشہ سو روپیا میرے پاس روزانہ کا پہنچتا تھا اور چونکہ وہ ان چیزوں کو جانتے تھے اور آپ نے حضور علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی وہ فرماتے ہیں کہ زندگی مکہ کی مگر موت مدینہ کی موت ہی تو اصل ہے سبحان اللہ موت پر ہی تو سارا دار و مدار ہے کہا گیا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا فرمانے لگے کہ جسے وہاں موت نصیب ہوگی اسے حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ان کے مد نظر تھا کہ آپ فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ کوشش کرے کہ اسے مدینہ منورہ مدینہ منورہ میں موت آئے میں اس کے ایمان کی قوائی بھی دوں گا اے خدا میری عرضو ہے یہی عاشق زار کی عاب روح ہے یہی آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے مدینہ کے حوالے سبحان اللہ سبحان اللہ راضی صاحب میں ایک بات پڑی اہم ارز کرنا چاہوں خاجہ حسن نظامی کی روایت کیونکہ داراللوم دیوبند میں پڑے تھے مولانا رشید احمد گنگوئی کے شگر فیصلہ ہفت مسئلہ کتنی اہم کتاب ہے پھر دوبارہ ادھر خیال جاتا ہے جب یہ آئی ہندوستان میں تو اس کو علماء دیوبند نے کہا اسے جلا دو اور شاگرد کو کہا استاد نے خاجہ حسن نظامی کو کہا کہ جلا دو خاجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ اب استاد کا حکم بھی تھا میں نے آدھی جلا دی آدھی رکھ لی اس کی اہمیت ایسی اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب مولانا شروعی تھانوی کو پتا چلا گئے کتاب کا ایڈیشن جلا دیا ہمارے مرشد انہوں نے پوچھا بھئی کچھ بچا بھی ہے کہ سارے ہی جلا دیا تو خاجہ حسن نظامی کہتے ہیں اس وقت مولانا تھانوی عام کھا رہے تھے تو میں نے کہا کہ حضرت چونکہ استادوں کا حکم تھا میں نے پانچ سو جلا دی پانچ سو رکھ لی تو کہتے ہیں مولانا تھانوی اتنے خوش ہوئے اس بات پر وہ دونوں عام جو تھے وہ اس خوشی میں مجھے کھلا دی کہ شکر ہے تم نے یہ کتاب بچا دی آج اس کتاب کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس سے لگانا چاہیے اور اس کو زندہ کرنا چاہیے آپ دیکھیں میں مکتبوں میں جانے والا آدمیوں کتابیں ہمیں ڈھونڈتے پڑھتے فیصلہ افت مسئلہ کہیں ملتی نہیں صحیح بات حاجی صاحب جیسی شخصیت کی کتاب تو ہر مکتبے پڑی ہونی چاہیے اور ساری کتابیں جو مجموع پہرائیں کلیات امدادی یہ پرانا ایڈیشن ہے میرے پاس شکر الحمدللہ میرے پاس محفوظ ہے لیکن یہ بھی چھپنا چاہیے نیا تاکہ وہ جو نظریات اور وہ پرنٹنگ بھی بڑی بہت ہی خستہ ہے میرے پاس بھی یہی ہے بہت ہی بہت سیدھا ہے لیکن تازہ ہونا چاہیے اور اس کو چھپنا چاہیے حاجی صاحب وہ شخصیت ہیں علامہ صاحب آپ اس کی شرع بھی لیں انشاءاللہ میں نے بھی یہ حاصل کی ہے اور اس کا کاغذ بالکل ردی لگا ہے یہ احیاء دین کے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے مولانا جو تھے نا جی محشی مکتوبات امام ربانی حضرت مولانا نور اللہ عمر سری رحمت اللہ نور عمر سری رحمت وہ مکتوبات کے ہر ٹائٹل پر یہ جملہ آپ فارسی والا ایڈیشن اٹھا کے دیکھیں بفضل رحمانی و بیمداد یزدانی شاہ فضل رحمان اور شاہ عمر سری رحمت اللہ کیونکہ دونوں سے ان کی نسبت تھی تو دونوں یہ جملے اپنی نسبت کو تازہ کرتے ہیں تو یہ دو بڑی شخصیات ہیں آج ان کی فکر کو ہم زندہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کم از کم برے سگیر پاک ہو ان سے یہ فرقہ ورانہ باہر بھی اور پھر جو اس کے اثرات باہر ہمارے افغانستان قریبی ممالک میں وہ سارے ختم ہوئے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ اس پیارے ملک میں وہ لوگ جو دل سے چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو ہم مدنی زندگی کی طرف لوٹیں رسول نکالیں دل سے سارا زورت اس بات پر تھا مفاقہ کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا جو ہے محمد اس کے بدن سے نکال دو بدن سے نکالنے کے لئے یہی تو ساری کاوش ہوئی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جس خلوص سے ہم سب کو جب ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ میرے پسندیدہ شخصیت ہیں تو ان کی پسندیدہ شخصیت کا عملی ثبوت دینے کے لئے ہفت مسئلہ کو بنیاد بنا کر ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے متفید ہو ورنہ جب تک ہم اپنی انعا کو سامنے رکھ کر اور اس طرح سے چلتے رہیں گے یہ گیپ غازی سب تب ہی فل ہوگا میں نہیں سمجھتا کوئی شخص کلمہ گو ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مانتا اور حضور علیہ السلام سے نسبت امیت امتیت رکھتا ہو اور پھر وہ اس طرح کی گستاخیہ بیعتبی کو گبارہ کرے ان اکابر سے جڑنے کا حاصل مسئلہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں جو تھے نا ہمارے بزرگ حضرت ابول حسن زید فاروقی رحمت اللہ وہ ایک جملہ کہتے تو ان لکھا بھی یہ مقام آتے خیر وہ کہتے میرے والد کہا کرتے تھے کہ اس سو سال کی جو تمہارا ہے نا جو ہندوستان میں کتابیں لکھیں گی ہیں ان میں سے کوئی نہ پڑھنا اگر اپنا ایمان بچانا ہے یہ کتنا بڑا نسخہ ہے فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات ارض کروں وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چار سال نماز نہیں پڑھتا میں اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگاؤں گا اللہ میں اس کو گناہگار سمجھوں گا اگر کوئی آدمی نوے سال کا ہو گیا اور وہ نماز نہیں پڑھتا میں اس کو گناہگار سمجھوں گا اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگاؤں گا لیکن ایمان والو جان لو اگر کوئی شخص حضورﷺ کے نال پاک کے بارے میں اور بال کا ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں اگر کوئی شخص ایسی بات کہے گا جو ناغوار ہوگی تو میں اس پر کفر کا فتوہ لگاؤں گا تو یہ نزاکت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے زمن میں بڑی محبت کا اظہار سب نے کیا ہے تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر آؤ ہفت مسئلہ کو بنیاد بنا کر لوگوں کو شرک کی دلدل میں اور شرک کے فتوے بانڈنے کی بجائے کفر کے فتووں کا ذکر کرتے ہو ساتھ شرک اور بیدت کے فتووں کا بھی ذکر کیا کرو کہ وہ بھی ہم کس طرح اپنی زبان کو بے لگام کر کے بانڈتے ہیں تو ہفت مسئلہ میں سیدنا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں خوبصورت پلیٹ فارم دیا ہے اس پلیٹ فارم پر آ کر آؤ ایک دوسرے سے ہاتھ میں لاؤ کہ آج کے بعد ہم یہ نفرتیں محبتوں میں بانٹیں گے اپنے آپ کو عجد و نیاز کا اور آخر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی بڑی کام کی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو دماغ اور دل دو مشینیں دی ہیں اور دنیا والوں تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ جو لوہ کی مشینیں آتی ہیں ان کو تیل دیتے ہو ان کو روغن دیتے ہو تو ان کو بھی روغن دیتے رہو اور وہ ان کا روغن اللہ تعالی کی یاد ہے حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہے تو ہم اپنے دل و دماغ کو اگر تازہ کرتے ہوئے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تمی تو ہو اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمی تو ہو یہ ہونا چاہیے اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کوہن کا چاہتا نہ جب تک کٹ مروں خواہ جائے بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تو ہمیں اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق اور کردار کا جائزہ لے کر امت میں اتحاد پیدا ہے امت میں اتحاد کی طرف آنے کی عزی صاحب اب تربیہ دیکھیں شیخ و مرشد کی حضرت پروفیس صاحب کی بات سے زین میں آیا ایک مرید آیا آج صاحب کے پاس کہنے لگا حضور اتنے سال ہو گئے آپ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پہ میں عمل کر رہا ہوں لیکن کبھی کچھ نظر نہیں آیا کبھی کچھ دیکھا نہیں ہم جواب سنیئے ان کا اندازہ تربیت کا کیا میاں کیا یہ کم ہے کہ اتنے سالوں سے اللہ اللہ کر رہے ہیں اس سے بڑی سعادت بھی وہ جو روغن دینے والی بات ہے مشین کو مشین کو ڈیلی روغن ملتا جائے تو اور کے چاہیے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا فیس سعید عمد خان صاحب حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا حسین ناظمی کے ہم کتاب و شفاہ سے نصفے کا وقت ہو گیا حصول ملازمت کا عمل ہے بے رضواری ختم کرنے کا نماز شاہ کے بعد دو رکھت نفل ادا کریں گیارہ بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں اس طرح یہ عمل سات دن تک جاری رکھیں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے حمد سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے حمد طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے زرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار اپنا اب دکھاؤ یا رسول اللہ کرو روئے منوور سے میری آنکھوں کو نورانی مجھے پرکت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ مجھے پرکت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ مجھے بھی یاد رکھیو ہوں تمہارا امتی آسی مجھے بھی یاد مجھے بھی یا رسول اللہ مجھے بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے بھی ایک میں زندہ کے اپنے دا میں بتاؤ آپ یا رسول اللہ بس اب کہہ دیں دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ بس اب کہہ دیں دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار اپنا اب دکھاؤ یا رسول اللہ راہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک